دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا عاظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے تنگ آکر بزہ میں خود ایسی بات کہتی جس کا پورا ہونا محال تھا اس نے کہا اگر یہ بت تمہاری رسالت اور تمہارے خدا کی وعدانیت کی گوائی دے دیں تو میں تمہارا دین اختیار کرلوں گا یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دست دعا اٹھائے رحمت الہیہ جوش میں آئی دعا بارگاہ خدا بندی میں قبول ہوئی معبود کہلانے والے بتوں نے اللہ تعالی کی باتانیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا برملہ اظہار کیا اور زبان حال سے پڑا لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہی ہمارا سچا رب ہے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود بادشاہ تھا اس بادشاہ نے سب سے پہلے اپنے سر پر تاج پہنا لوگوں پر ستم ڈھایا اور انہیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا مشرق و مغرب پر اس کا تسلط تھا اس کے دربار میں بہت سے کہان اور نجومی تھے ایک شاہ بھی اس نے بڑا خوفناک خواب دیکھا اس نے دیکھا کہ ایک ستارہ تعلیٰ ہوا ہے جس کے نور کے سامنے شمس و کمر کی روشنی مانت پڑ گئی ہے اسی خواب نے اسے خوف زدہ کر دیا اس نے جادوگروں کہانوں نجومی اور کیافہ شناسوں کا اپنے دربار میں طلب کیا اس خواب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان قریب تیرے شہر میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تیری اور تیرے ملک کی حلاقت کا سبب بنے گا اور اس کا نام ابراہیم ہوگا اس کا دین تمہارے مذہب سے جدا ہوگا وہ تمہارے بتوں کو توڑے گا وہ بچہ فلان سال کے فلان مہینے میں پیدا ہو گیا تو دوستہ جب وہ سال آیا جس کے بارے میں نجومی نے اسے بتایا تھا تو اس نے تمام حاملہ عورتوں کو جمع کر لیا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو اس نے نہ رکا کیونکہ ان کے حملہ مبارک کا اس سے علم نہ ہو سکا کیونکہ آپ پر ایسے کوئی اثرات نہ تھے اس وقت جو بھی بچہ پیدا ہوتا نمرود اسے زبا کر دیتا تو دوستو جسے رب رکھے اسے کون چکھے